اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کے بندے بہت پسند ہیں بہت پسند ہیں اللہ کو ایک قسم کے بندے وہ کون ہیں؟ سورة الفرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَوْتَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سمجھ آئی کسی کو؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَوْتَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ تعالیٰ نے نا اب جب ہوتا نا میچ ہو جائے اور اس کے اینڈ میں ریفری کسی سے کہہ رہا ہو کہ کچھ پلئر ایسے بھی ہیں کہ شارٹ جب وہ بولر بول کرا رہا ہوتا ہے اس سے پہلے انہیں پتا چل جاتا ہے بول کدھر اسے آئے گی کدھر مارنی ہے وہ ریفری بہت میں ایمپریس ہو رہا ہو ایمپائر ایمپریس ہو رہا ہو کہ کچھ پلئر ان ٹیموں میں ایسے بھی ہیں کہ ابھی بول آ رہی ہوتی ہے تو انہیں پہلے پتا چل جاتا ہے کدھر سے مارنی ہے اور ہر بول ہی اس کو صحیح کھیلتے ہیں ریفری ایمپریس ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیم کوئی بھی جیتی ہو لیکن جو پلئر یہ ایسا ہو اگر ریفری اس سے ایمپریس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا سپیشل پلئر ہے تو وہ ایسے منچن کرے گا کچھ پلئر ایسے بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو بہت تعریف کر رہا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کیوں بھئی اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں تو پھر تو ہمیں الیٹ ہو جانا چاہیے فٹا فٹ سننا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا بات بتانے لگا ہے کیوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا سورة الفرقان کی آیت نمبر 63 میں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ کہ اللہ اپنے آپ کو بھی رحمان کہہ رہا ہے یعنی اپنی بھی رحمت کی فارم بتا کے کہہ رہا ہے کہ میں رحمان اللہ اپنی بات کر رہا ہے میں رحمان ہوں اور رحمان کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں بڑی اللہ تعالیٰ جس کو رشک کا انداز ہے الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَ جو زمین کے اوپر جب چلتے ہیں تو آجزی کے ساتھ چلتے ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَ وہ زمین کے اوپر کیا کرتے ہیں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہر سکول میں دو چار لڑکے ہوتے ہیں نا گینگ کے ایسے چلتے ہیں کیوں ابھی میں اندر آرہا تھا تو وہ باہر محلے میں بچے گزر رہتے ہیں اوہ کیڑا ہی ہوئے اکڑ کے دیوں ہم سے کس نے پھنگا لیا کرتے ہیں نا بچے اور بڑے بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں تم کون ہوتے ہیں مجھ سے بات کرنے والے اور تجھے پتہ بھی ہے میں کون ہوں کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نہیں تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کس کی تعریف کی ہے پس نین کی طرح جو چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں بس ابھی آپ لوگوں نے سب نے لکھا ہے تقریباً کہ جس کے ہاتھ اور پانچ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے مسلمان ہی نہیں دوسروں کو بھی اگر کچھ مسلمان نہیں بھی ہے تو اس کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا ایک اچھا مسلمان تو اللہ تعالیٰ کس کی تعریف کر رہا ہے وہ عباد الرحمنی یمشونہ علی الارضی ہونا وہ آج جی سے رہتے ہیں اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں چھوٹا رکھتے ہیں دوسروں سے میں ابھی آتے سے پہلے آتے ہوئے یہ تصیب بھئی سے بات کر رہا تھا کہ جب میں میٹرک میں تھا نا تو جب ہماری ٹینٹھ کلاس ہو گئی تو پھر آپ کو پتا ہے وہ سینڈ اپس سے پہلے پھر چھوٹیاں ہو جاتی ہیں یا سینڈ اپس کے بعد ہو جاتی ہیں کہ بس اب پیپر شیپر ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے تو سب لوگ ٹیچر سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا اپنی کوئی آداش لکھ کے دیں آٹوگراف دیں سائن کر کے دیں تو سب لوگوں کو نا جو ہماری میم تھی نا وہ لکھ کے دے رہی تھی سائن کر رہی تھی کسی کو کیا کسی کو کیا تو میں سارا ڈیویٹشی بیٹ کرتا تھا تو سارا سکول جانتا تھا تو میں جب میم کے پاس گیا نا تو انہیں کہا ہاں ہاں آو 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 بیٹھو بیٹھو مجھے تھوڑا بٹھا کے پاس میری ڈائری پکڑی بچوں سے سارا سے ٹائم نکال کے نا اس ڈائری کے اوپر لکھا پورا شیر لکھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے ایسا مجھے یاد رہ گیا اور اللہ کے فضل سے اتنا کام آیا زندگی بھر جب بھی آپ خود کو نیچہ کر دیں گے نا تو اللہ آپ کو اٹھائے گا ظلم کے آگے نہیں کرنا کھڑا جھکنا ظلم کے آگے نہیں جھکنا اگر کوئی بلا وجہ کسی جانور کو مار رہا ہے تو آپ اسے روکیں گے کوئی بڑا آدمی کسی بچے کو مار رہا ہے اسے روکیں گے لیکن خام کھا کریں گے نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں ٹیچرز جانتے ہیں یا کوئی پیرنٹس کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے بتمیزی کر دیتے ہیں یہ اکڑ آ جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے آجزی اللہ کو پسند ہے مٹا دو مٹا دو مٹا دو ایک دفعہ پتا کیا ہوا بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو وہ جو سو رہے ہیں پیچھے ان کی بھی آنکھ کھل جائے گی ایک دفعہ پتا کیا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھڑے ہوئے تھے یا کہیں جا رہے تھے تو ایک شخص آیا اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کوئی مسئلہ تھا تو وہ کچھ نہ کچھ کہنے لگیا حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برا بلا کہنے لگیا گالیاں والیاں جو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو وہ دیتا رہا برا بلا کہتا رہا برا بلا کہتا رہا آپ حضرت ابو بکر مسکرانے اچھا اس کی گالیاں تو الگ برداشت کرنی تھی حضرت ابو بکر نے ساتھ میں انہیں یہ ہوا کہ یہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دوست ہیں میں ان کا دوست ہوں یہ کیوں مسکرانے ہیں تو انہیں تھوڑا سا فیل ہوا کہ ایک تو میری در سے ہو رہی ہے یہ بھی مسکرانے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا مجھ سے یا کچھ ایسا تو اب وہ تھوڑی دیر تو بیچارے برداشت کرتے رہے ویسے بھی بڑے نرم بزاشتے تو آخر میں انہوں نے بھی دوچار سنا دی تو اس کو بند دیکھو ٹھیک ہے تو جب انہوں نے سنا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا کہ وہ دونوں جب غار میں تھے دونوں کا ساتھ میں ذکر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محبوس ہوئے نبوت کا اعلان فرمایا اس سے پہلے بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھی دوستی تھی اور بعد میں اور بھی زیادہ اچھی دوستی ہو گئی تو وہ تو دوست تھے تو حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں گئے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے ایک تو وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا اوپر سے آپ مسکرہ رہے تھے تو پھر جب میں نے اسے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا تو آپ چلے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تو وہ تجھے گالیاں دیتا رہا نہ برا بلا کہتا رہا میں دیکھتا رہا کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا جو تیری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا تو میں مسکراتا رہا کہ ابو بکر خاموشی سے سن رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کو جواب دیا جا رہا ہے اس شخص کو لیکن جب تُو بول پڑا اور تُو نے اسے آگے سے کہہ دیا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ واپس چلا گیا لہٰذا میں بھی وہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کتے مزیگی بات ہے ہے کے نہیں اب کوئی آپ کو گالی دے دے برا بلا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بس آج یہ ہے یا میں ہوں ایسی ہے نا خاص کر جون جون بڑے ہوتے ہیں نا سیونت ایڑ نائیت والے جو ہیں ٹینت والے وہ تو تحریقہ رہے ہوتے ہیں آؤ کالج جا کے بیلٹا نال ماریا کر سا جرا سال ایک اور کھلے گا جو ہے ایسی کرتے ہیں نا ایسے نہیں کرنا بڑی عاجزی اپنے اللہ اٹھاتا ہے آپ جب بیٹھ جائیں گے نا آگے سے جواب نہیں دیں گے یعنی ظلم کیا آگے آپ نے میں نے بتایا کہ زیادتی ظلم جو کسی کے ساتھ کوئی کر رہا ہو یا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی کر رہا ہو لیکن جہاں پر بڑے ہیں دوست احباب ہیں آپ کے سب بہن بھائی ہیں ایون سکول کالج والے لوگ ہیں وہ سب کیا ہیں ایک اور بڑے مزے کی بات اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے وہ یاد آگی مجھے آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے مسکراتے ہیں دستے مسکراتے چہرے ہیں کہ ایک ہی بات آپ کو یاد کرانے کا دل چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے مزے کی بات کی ہے کہ تعریف کی ہے جیسے ادھر تعریف نہیں کی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں عباد الرحمن اللہ اچھا یہاں پہ اگر یہ ہوں وجیب ہی ہوں ناظم صاحب تو ناظم صاحب ادھر کونے میں کھڑے کسی سے بات کر رہے ہوں کچھ بچے ایسے بھی ہیں سب کے کون کھڑے ہو جائیں گے تو اگر ناظم صاحب کھڑے ہوں اور بات کر رہے ہوں تو سب کے کون کھڑے ہو جائیں گے پتہ نہیں تعریف ہونے لگی یا برائی ہونے لگی اور اگر ناظم صاحب آگے سے یہ کہہ دیں کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو سنین کی طرح شرارت نہیں کرتے خموشی سے بیٹھتے ہیں ہر بات مانتے ہیں پڑھائی میں بھی اچھے ہیں تو نام نہ لیں سب سوچیں گے کاش ہم وہ سب یہی سوچیں گے اگر ہم وہ سب کا خیال ہوگا میں تو نہیں ہوں میں تو نہیں ہوں لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے وعباد الرحمن اللہ سب کو اقدام الیٹ کہ پتہ نہیں کس کی بات ہونے لگی ہے آگے اللہ نے کہا یمشون علی اللہ ربی ہونہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں زمین کے اوپر بڑی آجی سے چلتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا یہ تھا کہ آپس میں کیا کرنا ہے معاف کر دینا ہے گلتی کتہ ہی درگزر کر دینا ہے ماں باپ والدین ٹیچر نازم صاحب انچارج کیپٹن سب کی بات خاص کر بڑی پیار سے سننی ہے اگر کوئی بات بری بھی لگ جائے پہنچ نیچ ہو بھی جائے غلط بھی ڈانٹ دیں تو بھی خاموش ہو جائیں اور پھر ایک اور تعریف اللہ تعالی نے جو میں آپ کو سانے لگا تھا اپنے بندوں کی کیا جن سے اللہ کو بڑی محبت ہے پھر اللہ تعالی نے ایسے کہا ہے حسنین اور اس کے ساتھی اگر کوئی جیسے نازم صاحب کہہ دے حسنین اور اس کے پورے گروپ والے زشان اور پورے گروپ والے تو اللہ تعالی نے کیا کہا ہے محمد الرسول اللہ واللذین ماہو تعریف ہونے لگی ہے اللہ تعالی نے اس کر رہا ہے محمد الرسول اللہ واللذین ماہو اللہ تعالی یہ نہیں کہا محمد الرسولی نہیں ایک ہوتا ہے نا میرا دوست اگر وہ کوئی کہ اوہ جی یہ تو ملک صاحب کا دوست ہے سارس کریں میں کیانی ہوں تو میں کہہ دوں اوہ جی یہ تو کیانی صاحب کا دوست ہے اس کا مطلب ہے میں بڑی تعریف کر رہا ہوں اگر میں کہہ دوں یہ میرا دوست ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں کہہ دوں اوہ جو کیانی صاحب کا دوست ہے یہ تو سپیشل ہون ہے ایک خاص پروٹوکول ہے نا ایسے ہی ہے نا تو کہہ دوں اوہ جی یہ تو اباسیاں نال رہے نا اس کی تو بات ہی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول محمد اور اگلی بات کیا کیا ہے والذین معاہو ساتھ یہ بھی کہا ہے اور ان کے سارے ساتھی محمد الرسول اللہ والذین معاہو تعریف کر کے ان کی شان بتا کے ان کی عزت کر کے ان کو پروٹوکول دے کے پھر کیا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ والا الكفار پھر کیا کہا انتہائی سخت ہیں کافروں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ نہیں جو لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کافروں کے ساتھ اشدہ والا کفار اپنے دشمنوں کے ساتھ بڑے سخت ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں کوئی ان کو گرا نہیں سکتا کوئی توڑ نہیں سکتا کوئی مار نہیں سکتا کوئی الگ نہیں کر سکتا آگے بات کیا کی ہے پتا ہے کسی کو بڑے خوبصورت اللہ نے یہ جتنی بار سنے وہ بندے کو جس کو کہتے ہیں کوئی وجد کی کیفیت تاری ہوتی ہے کیا بات ہے محمد الرسول اللہ واللزین معاہو اشدہو علا الكفار رحماؤ بینہو کفار کے لئے سخترین لڑ جائیں گے مر جائیں گے کٹ جائیں گے کار دیں گے نہیں چھوڑیں گے رحماؤ بینہو آپس میں شیر و شکر جیسے ان کو تو لڑنا ہی نہیں آتا ان کو تو گصہ ہی نہیں آتا ان کو دگالی نہیں دینی آتی ان کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں شیر و شکر رہتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے انہیں غصہ آتا ہے ورنہ انہیں غصہ نہیں آتا آپس میں شیر و شکر رہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ابھی ہماری دو باتیں صرف ہو سکی ہیں دو دن میں تو وجی بھئی کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈیز میں بھی بڑے اسی طرح مزے مزے کی باتیں ڈسکس کریں گے اور جیسے آج میں نے آتے ساتھ پچھلے دن کی باتیں پوچھی تھی نا اسی طرح جب نیکس ہوگا کل ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے تو پھر آج کی باتیں پوچھیں گے اور آستہ آستہ جب یہ چار پانچ چھے لیکچر پورے ہو جائیں گے تو سب کو یہ باتیں یاد ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہمیں عمل نیک باتوں پر اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انی اسألوک علما نافع و رزقا طیبا و عملا متقبلا آمین